اگر غصے کی حالت میں طلاق دے دو تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اگر پیار سے طلاق دے دو پھر ہو جائے گی؟ اگر تو غصہ ہے ایسا جس میں پاگل پر نہ ہوتا ہے کہ انسان کو جنون کی اس قیفیت پر پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے اندر ماں اور بہن کی تمیز بھی ختم ہو گئی ہے بالکل منٹل کیس ہو گیا ہے پھر تو علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کا جنون ہو تو پھر اس وقت وہ جو بھی کہے گا تو شرابی شرابی کے نشے میں ٹن ہو گیا وہ جو مردی کہنے کسی کو کیا پتا لیکن جو غصے میں آکے طلاق دیتے ہیں اور طلاق دینے کے بعد جب یاد آتا ہے کہ اس کو تو حق مہر میں اتنے پیسے بھی دینے پڑیں گے مقام بھی میں نے اسی کے نام کیا پھر وہ ملزم میں بڑے غصے میں تھا پھر وہ غصے کو بہانہ بنا کے ہیلے اور بہانے ڈھونتے ہیں طلاق غصے میں دینی ہی نہیں چاہیے اگر آپ کسی عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے فیصلہ کر چکے ہیں تو ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے سمجھ کے پھر فیصلہ کریں لڑائی ہو جھگڑا ہو غصہ آئے اور سیدھا فیر مار دیں اور فیر بھی ایک مارنے کے بجائے تین ماریں اور بعد میں حلالے والے مولویوں سے فتوہ دے کہ حلالے کروانے پڑے تو اس سے پہلے علم حاصل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کیجئے